سبسکرائب کریں ٹیک سیروائیول یوٹیوب چینل کو اور بیل ایکن کو دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی اس سے پہلے بھئی اگر آپ نہیں جاننا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہو کیونکہ میں یہاں پر انفارمیشن کے حساب سے میں یہاں پر جو شاومی کا پاس ہے اور جو فیوچر ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی بات کروں گا کہ ہمیں پاس میں کیا ملا ہے اور فیوچر میں ہمیں کیا مل سکتا ہے تو یہاں پر جو تھوڑے بہت تھریٹس ہیں ان پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہماری انڈوئیڈ پائی کی بھی لسٹ وغیرہ ہے اس کو بھی ذرا سا دیکھیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ لگ سکے گا کہ ہمیں انڈوئیڈ کیوں دیکھنے کو کس کس دیوائش میں ملے گا تو یار اگر تو آپ بھی یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہو تو یار اس ویڈیو کو لائک کر دو اور اس کے ساتھ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ نہیں ہونے والی اپڈیٹس آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو یار بات کر لیتے ہیں اب یہاں پر انڈوئیڈ پائی کی جو لسٹنگ ہو گا رہا ہے تو بھئی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر میں بات نہیں کروں گا ایم آئی سیریس کی ڈیوائیس کے بارے میں میں یہاں پر بات نہیں کرنے والا میں یہاں پر صرف بات کروں گا انڈوئیڈ جو ریڈمی ہے اس کی تو یار یہاں پر جو ریڈمی کے سیریس میں آ جاتا ہے پہلا نام جو کیا جاتا ہے ریڈمی نوٹ 5 پرو جسے کہ ریڈمی نوٹ 5 بھی کہا جاتا ہے چائنہ میں تو یہاں پر یار یہ جو دیوائسیز ہیں ریڈمی نوٹ 5 مطلب کہ ریڈمی نوٹ 5 اور ریڈمی نوٹ 5 پرو یہ جو دیوائسیز ہیں یہ دونوں مطلب کہ ریڈمی نوٹ 5 جو ہماری انڈیا کی ہے اور ریڈمی نوٹ 5 پرو جو چائنا کی ہے یہ دونوں دیوائسیز 2018 میں لانچ تو کی گئی تھی ایک ہی ایونڈ میں مگر یہاں پر ایک جو دیوائسی وہ اینڈوٹ 8.1 اوریو پر لانچ کی گئی تھی جو کہ ریڈمی نوٹ 5 پرو تھی اور اس کے ساتھ جو ایک اور ڈیوائس تھی جو وہ نوگٹ پر مطلق کر دی گئی تھی اپ ڈیٹ یا کہہ لی جو بھی تو بھئی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ لانچ کی گئی تو ریڈمی نوٹ 5 پرو کو بھئی اینڈرڈ 8.1 اوریو پر تو کی گئی اسے اینڈرڈ 9.0 اوریو مطلب اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل گئی حالانکہ جو ریڈمی نوٹ 5 انڈیا کا ورجن تھا اسے تو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملنی چاہیے تھی کیونکہ وہ نوگٹ پر آئی تھی تو اسے اینڈرڈ اوریو دیکھنے کو مل گیا مگر انلائکلی یہاں پر اسے بھی اینڈرڈ پائی دیکھنے کو مل گیا تو یہاں پر شومی کی جو پولیسی ہے شومی کی پولیسی یہ ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی ریڈمی کی کوئی ڈیوائسز لونچ ہوتی ہے مطلب کہ اگر وہ ہو جاتی ہے اینڈرڈ 9.0 پائی پر تو اسے اینڈرڈ کیوں ملے گا اگر تو وہ اینڈرڈ 8.1 اوریو پر ہوتی ہے تو اسے اینڈرڈ 9.0 ملے گا پائی اس کے بعد اینڈرڈ کیوں نہیں ملے گا مطلب ایک میجر اپ ڈیٹ ملے گا تو یہاں پر جو میجر اپ ڈیٹ ہے اسے بریک کر دیا گیا ہے مطلب کہ یہاں پر اسے 2 میجر اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل گئی ہیں تو یہاں پر چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہاں پر میں بات کروں گا ریڈمی نوٹ 4 کی تو بھئی یہاں پر ریڈمی نوٹ 4 کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ جو ڈیوائسی 2017 میں لانچ کی گئی ہے جو کہ آئی تھی مارچل آف 6.0.1 اویس پر مطلب کہ یہاں پر ہمیں مارچل آف دیکھنے کو ملیا تھا اور اس کے بعد اسے اپ گریڈ کر کے یہاں پر ہمیں اینڈرڈ 7 اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل گئی یا کہہ لیے نوگٹ تو یہاں پر ہمیں دیکھ لیں اگر پالیسی اس کی ٹوٹی بھی جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں صرف اینڈرڈ 8.1 اوریو ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے نہ کہ اینڈرڈ 9.0 نہ کہ اینڈرڈ کیو تو اس میں چانسز بہت کم ہیں چانسز کم کیا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پر بہت ساری اپ ڈیٹ اگر یہ جمپ کرتا ہے تو پھر ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اگر کبھی نہ کبھی شاومی یہ چاہتا ہے کہ میں اسے اپ ڈیٹ دے دوں تو ہمیں یہاں پر اینڈرڈ 8.1 اوریو کی اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور نہ کہ ہمیں یہاں پر اینڈرڈ کیو گی اور یہاں پر یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو اینڈرڈ 8.1 اوریو کی اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہاں پر یہ شاومی ہے وہ اپنی نیو ڈیوائسز لانچ کر رہا ہے تو یہاں پر لگتا نہیں یہاں پر اینڈرڈ پائی کی اپ ڈیٹ جو ہے یہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں یہ جو ڈیوائسز یہ دونوں لانچ کی گئی ہیں 2018 کے جون میں یہ جو ڈیوائسز یہ آئی تھی ہیں 8.1 اوریو پر تو یہاں پر اینڈرڈ پائی پر کر دیا جائے گا مطلب کہ یہاں پر ابھی بھی ان کو دیکھنے کو اسٹیبل میں نہیں ملا ہے یہاں پر یہاں پر اینڈرڈ پائی انہیں پوری طرح سے نہیں ملا ہے اینڈرڈ پائی انہیں دیکھنے کو مل جائے گا بطلب کہ دائیسی بات ہے اس کے بعد اینڈرڈ کیوں کہ اگر میں بات کروں تو اینڈرڈ کیوں کے بارے میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کو مل جائے کیونکہ جیسے ریڈمی نوٹ 5 پرو یا ریڈمی نوٹ 5 کی ہمارے لئے پالیسی توڑی گئی ہے تو یہاں پر ریڈمی 6 اور 6 پرو کے لئے بھی توڑی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے ڈیوائسی ریڈمی کی ہی ہیں تو یہاں پر چانسز کافی زیادہ ہیں تو یہاں پر بات کر لیتا ہوں ریڈمی 5 کی ریڈمی 5 پلس کی جو کہ انڈرڈ پائی کی اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو یہ جو ڈیوائس سے یہ ہوئی ہے 2017 میں لانچ تو یہ جو جب ڈیوائس تھی یہ ہوئی تھی انڈرڈ 7.1.2 پر جو کہ نوٹ کی بیس پر ہمارے لئے آئی تھی اور اسے اپگریڈ کر کے انڈرڈ اوریو اپ ڈیٹ دے دی گئی تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو جو ڈیوائس انڈرڈ مطلب کہ اوریو پر اپگریڈ کی گئی ہے اس پر کافی مطلب کہ ہو جاتی ہے مطلب کہ دکت ہو جاتی ہے کہ اس انڈرڈ پائی پھر ملے گا پھر انڈرڈ کیوں ملے گا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہمیں انڈرڈ نہ تو اس میں شاید پائی دیکھنے کو مل سکتا ہے نہ تو انڈرڈ کیوں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر جو شاومی ہے وہ اپنی چھوٹی دوائسز ہیں یا کہہ لی جائے پرانی دوائسز ہیں ان پر کام کرنا دیرے دیرے بند کر رہا ہے تو یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو انڈرڈ پائی بھی کبھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر اگر پولیسی دیکھ جائے تو پولیسی کے حساب سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اگر یہاں پر پولیسی توڑی بھی جاتی ہے تو ہمیں انڈرڈ پائی ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے نہ کہ انڈرڈ کیوں تو یہاں پر چانسز نہیں ہیں اور اس کے بعد یہاں پر بات کر لیتا ہوں ریڈمی 5A کے انڈرڈ پائی کے لے کر یہ جو دوائس ہے یہ 2017 ماہ اکتوبر میں اور جب یہ آئی تھی تو یہ 7.1.2 نوگٹ پر رن کر رہی تھی تو یہاں اسے ایک طرح سے اپڈیٹ دیکھنے کو اگر مل بھی جاتی ہے کبھی تو اسے دیکھنے کو مل جائے گی انڈرڈ اوریو کی نہ کہ انڈرڈ پائی کی تو یہاں پر ہمارے لیے ایک ہو سکتی ہے انڈرڈ اوریو کی جو کہ انڈرڈ اوریو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل بھی گئی ہے تو یہاں پر انڈرڈ پائی کی نہیں بات کی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر انڈرڈ پائی دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں کیونکہ اگر شاومی میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں اگر شاومی کبھی اپنی پالیسی توڑتا ہے تو پھر آپ کو دیکھنے کو ملے گی ادھروائز آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی اور آپ اینڈر کیوں کو پھر بھول جائیے کیونکہ شاومی اپنی جو پالیسی ہے وہ دو بار نہیں توڑے گا اس کے بعد ریڈمی فور کے اگر میں بات کروں تو ریڈمی فور کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی کہنا ہے یہ فون ہے اسے ٹو تھازن سکچن مویمبر میں لانچ کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جب فون آیا تھا مطلب کہ یہ سکس پائنٹ دیر پائنٹ ون مطلب کہہ لی جب مارچلو پر آیا تھا اس کے بعد اسے بھئی انڈرڈ پائی کی اپ ڈیٹ نہیں دیکھنے کو مل سکتی اسے بھئی نوگٹ کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے انڈرڈ پائی کی اپ ڈیٹ دیکھنے کو نہیں مل سکتی اور انڈرڈ اوریو تو آپ بھولی جائیے کیونکہ انڈرڈ اب اسے دیکھنے کو ملے گا نوگٹ بس ایک اپ ڈیٹ اس کے بعد اوریو پائی اس کے بعد انڈرڈ کی بہت لمح کام ہے اس کے بعد یہاں پر بات کروں گا ریڈمی وائی ٹو یا ایس ٹو کی انڈرڈ پائی کی اس کا جو انڈرڈ مطلب کہ یہ جو فون ہے یہ آیا ہے ٹو تھاؤزن ایٹین کے جون میں تو اسے انڈرڈ ایٹ ون ون اوریو پر یہ لانچ کیا گیا تھا اور اسے اپ ڈیٹ کر کے انڈرڈ پائی دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ اب جون میں بولا گیا ہے ہمارا لیے کہ جون میں دیکھنے کو ملے گا آئی ہوپ کے شور دیکھنے کو ہمیں مل جائے کیونکہ شاومی یہاں پر کافی ڈیلے کر لائتا ہے تو اس کے بعد اگر میں انڈرڈ کیو کی بات کروں تو یہاں پر چانسز ہمیں رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں انڈرڈ کیو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے افیشل نہیں ہے اگر تو شاومی اپنی پولیسی توڑے تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر شاومی ہے وہ چاہے کہ ہماری جو پرانی دوائسز ہیں ان میں بھی انڈرڈ کیو دیا جائے تو ہو سکتا ہے زیادہ تر میں چانسز نہیں بتا رہا آپ کو اور اس کے بعد یہ چھوٹی موٹی دوائسز رہ جاتی ہیں مطلب کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ ریڈمی وائی ون یا ریڈ ون لائٹ یا جسے کہ ریڈمی وائی ون جسے کہ ریڈمی نوٹ فائیف اے کہا جاتا ہے ریڈمی وائی ون لائٹ یا جسے ریڈمی وائی ون لائٹ کو جیسے ریڈمی فائیف اے نوٹ فائیف اے کہا جاتا ہے ریڈمی وائی ون کو ریڈمی نوٹ فائیف اے پرائیم کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ریڈمی ون ایس ریڈمی ٹو ریڈمی ٹو پرائیم ریڈمی تھری ایس ریڈمی تھری ایس پرائیم یار ایسی ڈوائسز کو نہ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈویڈ پائی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو پھر یار یہاں پر انڈویڈ کیوں کیسے دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد یہاں پر جو چھوٹی مانٹی اور بھی ڈوائسز ریڈمی نوٹ 2 ریڈمی نوٹ 4 جی ریڈمی نوٹ 3 ریڈمی نوٹ 4 ریڈمی نوٹ 4 کو تو نہیں دیکھنے کو ملنے والا تو یار یہاں پر صرف یہی ڈوائسز ہے جو کہ میں نے آج آپ کے ساتھ بات کرنی تھی شاومی تو یہاں پر ریڈمی کی سیریز کو لے کر کہ آپ کو اپڈیٹ دیکھنے کو ملے گا یا نہیں تو یار یہاں پر صرف یہی انفارمیشن تھی جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس ویڈیو میں تو یار اگر تو آپ ویڈیو پسند آئی ہونا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر تو چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ نیو آنے والی اپڈیٹ ساپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ بھئی آپ کو اپڈیٹ دیکھنے کو فیوچر میں مل سکتی ہے یا نہیں تو ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے